حضرتِ سفیانِ سوری رحمت اللہ علیہ سفیانِ سوری رحمت اللہ علیہ کا جو آخری وقت آیا اس آخری وقت میں بہت زیادہ وہ رونے لگے تو شاگردوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی زندگی کو علم و فضل کے لئے قبول کیا ہے اور پوری زندگی آپ کی اشاعتِ حدیث میں اور اشاعتِ دین میں گزری ہے پھر اس کے بعد یہ رونے کا سوال کیا ہے کیا آپ کو آپ کی زندگی کی گناہ نظر آتے ہیں کیا آپ کو آپ کی زندگی کے گناہ نظر آتے ہیں تو انہوں نے اپنے سامنے سے ایک تینکہ اٹھایا مٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ اگر میری زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو اس گناہ کا وزن رحمتِ الٰہی کے سامنے اس تینکے اور مٹی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے لیکن میں ڈرتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں محدث ہیں عابد و زاہد ہیں اور امت کے مقتدع ہیں وہ ڈرتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں اپنے ایمان کے بارے میں پھر فرمایا میں رو رہا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ اللہ اخیر وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان سلب ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کفر و شر کے دلدل میں پھنس جاؤں نفس اور شیطان ہمارے ایمان کو سلب کر لے میں اس لیے اپنے اللہ کے سامنے اپنے ایمان کی دعا کرتا ہوں موسیقا